آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کنٹینر ٹریلر کے بارے میں لائٹ کے بارے میں اور اس کی فش کے بارے میں کہاں سے کنٹ آتا تھا جیسے کہ ایکس پچیس جی ایم سے جو آتے ہیں اس کے بعد پندرہ پن کنیکٹر اور سیون پن کنیکٹر اس کے بعد جو اپنی ٹریلر کا کنیکٹر رہتا ہے اس کے کنیکشن اور بائرنگ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو فل زین کاری ملے گی اس لئے ویڈیو پہ بنے رہیے گا اور اگر ہمارے ویڈیو پہ آپ نے کلک کیا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج دوستوں کیشے ہیں امید کہتا ہوں سوارے دوست کھیجش ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں جو ہمارے شرطی کا کپلر رہتا ہے اس میں کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے پارکنگ لائٹ آ رہی ہے اور کہاں پہ بریک ہے اور کہاں پہ جو ہے ہمارا سگنل لائٹ آتا ہے کہاں پہ لیفٹ کا آتا اور کہاں پہ رائٹ آتا ہے یہ چھوٹے سی ویڈیو میں انشاءاللہ پوری جانکائی دیں گے اس سطح کے بارے میں کس طرح سے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا سوارٹ سرکٹ ہو تو آپ کا ایسے چیک کر پائیں گے کہ آپ کا کیبل خراب ہے یا آپ کا جو ہے پیچھے سے کرنٹ نہیں ہوں پا رہا ہے تو جیسے کہ یہ اس کے اندر دیکھیں گے تو ٹوٹل ہمیں پندرہ پندی کھائی دیں گے اس طرح کہیں گے جب ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہ شرطے میں لگاؤ گا یہ سیبین پن کنیکٹر ہوگا جبکہ پانچ پن پیس میں ہمارا جو ہے کرنٹ آتا ہے یہ اس کا جو ہے فیس ہے دیکھیں گے یہ پارکنگ کا یہ پارکنگ کا ایک شگنر لیفت کا اور یہ رائٹ کا اور یہ ہمارا جو رہتا ہے بریک کا رہتا ہے یہ پھر پھٹ سے بتاتے ہیں یہ ہمارا آرت کا رائے گا یہ ہمارا پارکنگ کا یہ دوسرا بھی پارکنگ کا یہ وہاں سیگنر کا اور یہ سیگنر کا اور یہ وہاں ہمارا جو رہے گا بریک لائٹ کا جو ہمارے ستے کی پارکنگ رہتی ہے اب ہم آپ کو جو ہے ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ٹوٹل پندرہ نمبریں دکھائے دیں گے یہ جو ہے ایک نمبر ہے یہ جو ایک نمبر ہمارا سیگنل رہے گا لیفٹ سائیڈ کا اور یہ دو نمبر جو ہمارا رہے گا وہ رائٹ سائیڈ کا سیگنل رہے گا اس کے بعد آپ یہاں آئیں گے تو دیکھیں گے پانچ نمبر پانچ نمبر پہ آپ کو پارکنگ ملے گا اور چھے نمبر پہ آپ کو پارکنگ ملے گا اور آپ سات نمبر پہ دیکھیں گے تو آپ کو بریک لائٹ کا تار مل جائے گا سات نمبر پہ اور اس کے اندر ایک ہمیسا نو نمبر پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈاریکٹ کرنڈ ملے گا ہمیسا آپ کو ڈاریکٹ کرنڈ ملے گا لیکن اس سے ہمیں کوئی دینا دینا نہیں رہتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ایک نمبر کے بارے میں بتایا دو نمبر کے بارے میں بتایا پانچ نمبر اور چھے نمبر یہ چیک ایسے کریں گے آپ دیکھیں گے ایک نمبر پر ہم نے یہاں پر چیک کریں گے یہ دیکھیں گے آپ کو پندر یہاں سے ایک نمبر آپ کو ملے گا یہ ہے ایک نمبر ایک نمبر پہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے ٹیسٹر جو ہے یہ سگنل جل رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے یہ دو نمبر ہے دو نمبر بھی ہمارا سگنل لائٹ آ رہی ہے دیکھیں گے دو نمبر پن پہ لگا رہا ہے اور یہ ہم دیکھیں گے پانچ نمبر پہ ہمارا جو ہے پارکنگ آ رہی ہے پانچ نمبر پہ چھے نمبر پہ پارکنگ آ رہی ہے لیکن سات نمبر پہ ہمارا بریک ہم نے نہیں لگا رکھا تو بریک نہیں آ رہا جیسے دبائیں گے کرنٹ آ جائے گا اور یہ ہمارا ایک داریکٹ کرنٹ رہتا ہے یہ چوٹی سی جانکاری جو ہے یہ شرطے کی اس کی بارے میں کی آپ کا کیبل خراب ہے یہ نہیں کر آ رہا اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو لگائیں گے اور یہ ہمارا پین ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا دیکھیں گے پارکنگ لائٹ آ رہی ہے ادھر بھی پارکنگ لائٹ آ رہی ہے سکنل لیفٹ کا لیفٹ سائیڈ میں رہے گا اور رائٹ کا رائٹ سائیڈ میں رہے گا اور یہ ہمارا بریک کا بریک ابھی نہیں لگا رکھا تو بریک کا رہے گا آپ کا کوئی بھی شرطہ رہے گا اس کے اندر آپ کو مارسٹی بینچ کی کوئی بھی گاڑی رہے گے ایمپی ٹو یا ایمپی ٹری اس میں جو ہے آپ کو کنیکشن یہی ملیں گا جو کنیکشن باہر ڈائیگرام ہے وہ یہی ملے گا اس طرح آپ کیبل کو چیک کر سکتے ہیں کی کیبل صحیح ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا یہاں پہ ہمارا کرنٹ نہیں آتا ہے کرنٹ نہیں آتا اور ہم اس کیبل کو چیک کرتے رہتے ہیں دکت کا میں شامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں گے اس کو یہاں پہ ٹھٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے کہ پارکنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس میں دیکھیں گے تو ہمارا یہاں پہ پارکنگ کا کرنٹ میں شو کرے گا یہ دیکھیں گے پارکنگ جل رہی ہے ہماری جو ہے رائٹ سائیڈ کی ہے اور ادھر سائیڈ میں دیکھیں گے لیفٹ کا اور یہ وہاں ہمارا آرت کا رہے گا جو بیچ کا رہے گا یہ آرت کا آ رہا ہے اس طرح سے آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا سارٹ ہو تو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آگے بتائیں گے آپ کو جیسے کہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا اسے کس طرح کے جو کنیکشن ہم کر سکتے ہیں ابھی اگر ہمارا سارٹ ہو جائے اس طرح سے اگر ہمارا پارکنگ سارٹ ہو تو ہم کس طرح سے ڈاغنوسز کر سکتے ہیں راستے میں ہوں اگر ہمیں دکت ہو تو کس طرح سے بہت ہی جلدی کام کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیبل یہاں سے نکال دینا ہے اپنا گاڑی کو بند کرنا ہے اس کے بعد چیک کرنا اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جیسے میں نے چیک کیا تھا اگر آ رہا تو اس کے بعد آپ سوڈ چیک کیسے کریں گے آپ کو میں پیریڈکل کر کے بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے ایک ایسا تار لینا ہے دیکھیں گے جیسے کہ ہم نے لیاirect ہوا تار اس میں کرنٹ آ رہا ہے بھر نہیں دیکھیں گے اس owning این المنزل رکل اور اس کو چیک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ س hatch کے اوپا اس میں حصے ہیں ہم اس کے بعد کیا کریں گے جس سائیڈ کے ہماری پارکنگ نہیں جل لئی ہے اس سائیڈ میں یہ جو ہے ایسے دو تار لیں گے اور یہاں یہاں لگا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کیا پہ سوٹ ہے تو آپ پہلے نمبر میں دیکھیں گے لیفٹ میں سوٹ ہے یا رائٹ میں یہ جتنے بھی ادھر کی پینے یہ لیفٹ رائے ہے چلا جسے کی آپ کو میں نے بتایا کس طرح سے جو ہے اس میں یہ لگائیں گے تار اور پھر آپ جو ہے یہ دو تار رہی رہا کونٹی کے دو تار رکھیں گے پارکنگ کے تار میں اس کو لگائیں گے پہلے تو ہمیں اس پہ چیک کرنا ہے کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے چیک کریں گے پارکنگ میں کرنٹ آ رہا ہے لیکن اگر ادھر سوٹ ہو رہا تھا اس طرح سے کیا کریں گے چیک کرنے گے سارے پینوں میں کسی میں بھی آ رہا یا نہیں آ رہا آپ کو اکدم اگر اس طرح کی سپارک ہوگی تو سمجھ لو کہ وہ سورٹ ہے اب اس کو چھوٹا بائرنگ کرسے کرتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں آگے اسی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آج آئیں گے اپنا آج جو ستا رہتا ہے اس کے پیچھے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کا ایک فیوج بوک سے مل جاتا ہے یہ دیکھیں گے یہ مل جاتا ہے اس کے اندر کنکسن ہے سارے لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں آپ دیکھیں گے یہ لیفٹ کی لائٹ ہے اور یہ ہمارے رائٹ کی لائٹ ہے اور یہ لیفٹ کی لائٹ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اگر نا اگر ہماری پارکنگ سورٹ ہے تو ہمیں کہ اگر نا یہاں سے جو ہے یہ یہ تار آیا ہوا ہے جو اس کو یہاں سے ہم جو کار دیں گے ایک طرف کا یہ کار دیں گے تو ہمیں پتا چلے گا اگر ہمارے آگے کی سورٹنگ ہو گئے تو اس کے بعد ہمارے لائٹیں چال ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ کا کوئی بھی سورٹ رہتا ہے تو آپ ایک طرح کے بائرنگ کو چھوٹی کے چھوٹی کر کر کے چیکر سے یہاں سے کٹ کریں گے دوسری جیسے کٹ کریں گے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہاں سے آپ کی بائرنگ سورٹ ہے کیونکہ یہ والی لائٹیں بھی سورٹ ہوتی ہیں آپ کی کئی بار کیا ہوتا ہے یہ جو پیچھے کی لائٹیں ہیں یہ سورٹ ہو جاتی ہیں ہم میت کرتا ہوں ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بلکل اونا بھی لیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ موسیقی